شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائیت رحم مولا ہے ایم پروفیسر امیر میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹینسز کا تیسرا لیسن پڑھانے جا رہا ہوں اس کا تین نمبر ٹینس ہوگا پریزن کانٹینیوز ٹینس یعنی اس میں جو فارمولا ہوگا اس ٹینس میں جو ہے وہ جو عمل ہوگا وہ جاری ہوگا تو اس کا فارمولا ہے سبجیکٹ پلس اس ایم آر پلس وی فور پلس آبجیکٹ اور کامپلیمنٹ تو اس میں جو سبجیکٹ کے بعد اس ایم آر ہیلپنگ ورپس ہیں اور ورپ کی مین ورپ کی فورت فارم یوز ہوتی ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ یا کامپلیمنٹ یوز ہوگا مثال ہے میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ افرمیٹیو سینڈنس ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ نیگٹیو سینڈنس ہے اس کے بعد اور یہ ایک کوئسٹن ہے اس کے بعد آخری جو سینڈنس ہے am I not writing a story کیا میں کہانی نہیں لکھ رہا نہیں لکھ رہا ہوں تو اس طرح سے یہ انٹرگیٹیو اور نیگٹیو ہے اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ نیگٹیو کیا تو بہت آسان ہو گیا فقط ناٹ ہم نے یوز کیا ہیلپنگ ورپ کے بعد تو اس طرح یہ آسان ہو جاتا ہے جس ٹینس میں اپنا ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے تو اس کا نیگٹیو کرنا انٹرگیٹیو کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن پہلے والے جو دو ٹینس گزرے پریزن انڈیفنیٹ اور پاس انڈیفنیٹ ان میں یہ عمل مشکل تھا اس میں کیوں کہ افرمیٹو میں کوئی ہیلپنگ ورپ نہیں تھا اور ہم بعد میں ہیلپنگ ورپ امپورٹ کرتے تھے لاتے تھے تو بعد میں مسائل ہوتے تھے اس طرح سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ نے نیگٹیو بنانا وہ بھی آسان ہے انٹرگیٹیو بھی آسان ہے چلو یہ پہلے دیکھتے ہیں پرونانس کون سے یوز ہوں گے اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ نیگٹیو کیسے بنے گا تو آئے کے ساتھ ہمیشہ ایم یوز ہوتا ہے آئے کے ساتھ ہمیشہ ایم ہیلپنگ ورپ یوز ہوتا ہے باقی جو سنگلر سبجیکٹس ہوں گے ان کے ساتھ ایز یوز ہوگا اور جو پلورل سبجیکٹس ہوں گے ان کے ساتھ آر یوز ہوگا نیگٹیو جملہ کیسے بنایا جائے گا ہم ناٹ رکھیں گے آفٹر دی ہیلپنگ ورپ یعنی ہیلپنگ ورپ کے بعد ناٹ رکھیں گے جیسے آئی ایم ناٹ ہیز ناٹ وی آر ناٹ تو اس طرح سے انٹرگیٹیو کیسے بنے گا اس ایم آر ان میں سے کوئی بھی جو ہوگا وہ ہم سبجیکٹس رکھیں گے یعنی سبجیکٹس سے پہلے فائل سے پہلے رکھیں گے تو اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے جیسے is he coming here so am I doing well am I doing right okay are they happy are they living happily تو اس طرح سے یہ جو ہے نا میں questions بنا رہا ہوں ابھی پریکٹس پیج جو ہے وہ دیکھیں کہ I am looking for a job we are watching videos you are thinking about about your future and he is planning to do something better she is helping the poor or it is solving our problems it کا مطلب ہے ہم کسی بے جان چیز کے لیے یا کسی چھوٹے بچے کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس طرح سے it is solving our problems اس کا مطلب ہے the computer is solving our problems okay so then they are arranging a party وہ ایک پارٹی کا انتظام کر رہے ہیں john is celebrating his birthday john اپنی برث ڈے منع رہا ہے اور john اور jen are going out for shopping john اور jen باہر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد john اور jen is buying a new car john اور jen جو ہے وہ ایک نئی کار خرید رہے ہیں اس کے بعد number four ہے past continuous tense دیکھیں اس tense میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں helping work کا فرق ہے باقی فارمولا سیم ہوگا سبجیک پلس was verb پلس v4 verb کی fourth form پلس object or compliment i was writing a story affirmative sentence ہو گیا i was not writing a story یہ negative sentence ہو گیا was i writing a story اور question mark یہ interrogative ہو گیا was i not writing a story یہ interrogative negative ہو گیا تو اس میں singular subject کے ساتھ was لگتا ہے اور plural subject کے ساتھ word لگتا ہے اوکے تھوڑا سا فرق ہے اس میں helping verbs دو ہیں پہلے والے میں جو present continuous میں تین تھے اس میں i کے لیے ایک مقصود تھا باقی اس میں is singular اور plural کے لیے تھا یہاں پہ was singular کے لیے اور word plural کے لیے ہے plural subject کے لیے negative کیسے کریں گے وہی طریقہ کہ not use کرنا ہوگا after the helping verb کے بعد جب ہم not رکھیں گے تو یہ negative ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے helping verbs دو تین بھی ہوتے ہیں ایک دو تین جیسے i shall have been تو پہلے helping verb کے بعد not رکھنا ہے i shall not have been i will not have been اس طرح سے خیر وہ ابھی نہیں آئے اتنے helping verbs لیکن جب آئیں گے تو یہ سوچنا ہے کہ the first helping verb بعد میں لکھنا ہوگا یہاں پہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ after helping verb کیونکہ اس میں ہی helping verb use ہوتا ہے تو اس طرح سے جب زیادہ ہوں گے تو ہم پہلے helping verb کے بعد not لگائیں گے تو negative ہو جائے گا اور پہلے helping verb کو سب سے پہلے رکھیں گے تو یہ intro get ہو جائے گا was work کو before subject رکھیں گے practice page I was looking for a job we were watching videos you were thinking about your future I was looking for a job میں جاب کی تلاش کر رہا تھا we were watching videos ہم videos دیکھ رہے تھے you were thinking about your future آپ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے he was planning to do something better وہ کچھ بہتر کرنے کی منصوبہ بنا رہا تھا she was helping the poor وہ غریبوں کی مدد کر رہی تھی it was solving our problems وہ ہمارے مسائل حل کر رہا تھا یا کر رہی تھی کوئی بھی مشین وغیرہ یا کمپیوٹر وغیرہ they were arranging a party وہ party کا انتظام کر رہے تھے so john was celebrating his birthday john اپنی birthday منع رہا تھا اور john and jen were going out for for shopping john اور jen خریداری کے لئے واہر جا رہے تھے john and jen were buying was john r jen was buying a new car john یا jen ان میں سے کوئی ایک جو نئی کار خرید رہا تھا اچھا number five present perfect tense ہوگا اس میں مکامل ہوتا ہے present میں زمانہ حال میں تو اس طرح سے اس کا فارمول is subject plus have has helping verbs plus v3 main verb کی third form use ہوتی ہے plus object young compliment تو i have written a story میں ایک کہانی لکھ چکا ہوں یا میں نے ایک کہانی لکھ لی ہے یہ affirmative sentence ہے negative اس کا کیسے ہوگا i have not written a story وہی rule follow or i give helping verb کے بعد not اس کے بعد have i written a story یہ سوالیہ ہے کیا میں کہانی لکھ چکا ہوں تو اس طرح سے have not written a story کیا میں کہانی نہیں لکھ چکا تو اس طرح سے اس میں نام بھی ہے اور سوال بھی ہے write کی second form wrote ہے third written ہے اور fourth writing ہے آپ کو کیا کرنا ہے جو perfect tenses ہیں ان کیونکہ third ساری forms of verb یاد کرنی ہے first تو ویسے بھی یاد ہے second third اور fourth ٹھیک ہے تو second اور third جو ہیں اچھی practice کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں اچھا اس کے بعد i have helping verb استعمال ہوتا ہے اور singular subject کے ساتھ باقی جو singular ہیں ان کے ساتھ have use ہوتا ہے اور جو plural subjects ہیں ان کے ساتھ have use ہوتا ہے لیکن یہ note کرنے والی بات ہے حالان کہ plural singular ہے لیکن اس کے ساتھ have use ہوتا ہے جو plural کے ساتھ use ہوتا ہے لیکن i کے ساتھ یاد کر لیں گے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد باقی singular subject ہے اور plural نیگیٹیو کیسے بنے گا نوٹ رکھا جائے گا کام پہ آفٹر ہیلپنگ ورگ کے بعد رکھا جائے گا انٹرگیٹیو کیسے ہوگا ہیو یا ہیز استعمال ہوگا کام پہ سبجیک سبجیک سے پہلے استعمال ہوگا پریکٹرس پیج کو دیکھیں میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں ہم نے اپنے دوستوں کو پارٹی میں بلایا ہے دعوت دی ہے آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں وہ کہیں جا چکا ہے اس نے اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو منظم کیا ہے اس نے میرے ٹیکسٹ کی لینگویج بدل دی ہے سپوز کمپیوٹر نے میرے ٹیکسٹ کی لینگویج بدل میں نے کوئی لیٹر لکھا اس کی لینگویج چینج ہو گئی چلو انہوں نے نوکری کے لئے اپلائی کیا ہے درخواست دی ہے جان نے اپنی عادتیں تبدیل کر لی ہیں اس کے بعد جین نے اپنا کردار عدا کیا ہے یا کر چکی ہے جان اور جین یہاں پہ رہے ہیں یا رہ چکے ہیں جان اور جین نے یہ جو گھر ہے اس کو پینٹ کیا ہے یا کر چکا ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سنس سنس جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہم use کر سکتے ہیں سنس فار اور فرام ٹو اس پرفیکٹ پریزن پرفیکٹ میں یا پاس پرفیکٹ میں پریزن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سنس use کریں گے تو پوائنٹ آف ٹائم دینا ہوگا تو ٹو 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 ٹائم ہے اس کے بعد فار کیسے use ہوگا وہ یہاں پہ دس سال تک رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فار میں نے use کیا ہے کیونکہ ٹین years جو ہے پیریڈ آف ٹائم ہے فرام این ٹو کیسے ہوگا جب دونوں پوائنٹ پوائنٹ چو نا واضح کروں یعنی ابتدائی پوائنٹ اور اختیام والی پوائنٹ جو ابتدائی ہے جہاں ابتدائی ہوتی ہے تو یہ پوائنٹ 2010 ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے وہ 2020 ہے تو یہ پرفیکشن پوائنٹ ہے اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو یہ دونوں کا اگر میں ذکر کروں سٹارٹنگ پوائنٹ اور پرفیکشن پوائنٹ تو مجھے prepositions different use کرنے ہوں گے سنس فار نہیں use کرنے ہوں گے مجھے from اور to use کرنا ہوگا سو they have been sorry they have lived here from 2010 to 2020 تو یہ عرصہ ہے جو کہ دوران یہ یہاں پہ رہے ہیں رہ چکے ہیں چلو اس کے بعد number six پہ past perfect tense ہوگا اس کا جو فارمولا ہے subject plus head plus v3 plus object or complement main verb کی third form use ہوگی ٹھیک ہے تو پہلے والا جو present perfect تھا اس میں only head ہے باقی third form اس میں بھی use ہوتی ہے تو similarities ہیں ٹھیک ہے فرقت helping verb کا فرق ہے باقی same یہ جو باقی future ہم الگ پڑیں ٹھیک ہے تو پہلا جو sentence ہے i had written a story میں ایک کہانی لکھ چکا تھا i had not written a story میں ایک کہانی نہیں لکھ چکا تھا کہانی ٹھیک ہے had i written a story کہ میں کہانی لکھ چکا تھا had i not written a story کہ میں کہانی نہیں لکھ چکا تھا تو یہاں پہ negative بھی کرنا آسان اور interrogative بھی کرنا آسان ہو گیا i کے ساتھ بھی head use ہوتا ہے سب subject کے ساتھ singular plural سب کے ساتھ head use ہوگا کیونکہ ہے ہی head تو اور کوئی نہیں ہوگا negative کیسے بنائیں گے ہم sentence not رکھیں گے کہاں پہ after the helping work helping work کے بعد interrogative کیسے بنائیں گے head رکھیں گے کہاں پہ before subject subject سے بھی پہلا رکھیں گے اور question mark دے دیں گے تو سوالیا ہو جائے گا practice page i had completed my work میں اپنا کام مکمل کر چکا تھا he had invited our friends to the party اس نے ہمارے دوستوں کو party میں بلایا تھا یا بلا چکا تھا you had made made many mistakes آپ نے بہت ساری غلطیاں کی تھی یا کر چکے تھے اچھا he had gone somewhere وہ کہیں جا چکا تھا she had arranged the things in our house اس نے اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو منظم کیا تھا ان کو ٹھیک کیا تھا اس کے بعد ان کا دزام کیا تھا اس نے میرے ٹیکسٹ کی زبان بدل دی تھی بدل چکا تھا کوئی بھی جاب کے لیے درخواست دے چکے تھے جان اپنی عادتیں بدل چکا تھا جین اپنا کردار ادا کر چکی تھی جان اور جین یہاں پہ رہ چکے تھے جان اور جین یا تو جان نے یا جین نے اس گھر کو رنگ کیا تھا مطلب اس گھر کو کلر کیا تھا پینٹ کیا تھا تو اس طرح سے کوئی کسی کو بتا رہا ہے جان اور جین نے پینٹ یہ ہوا ہے تو پینٹ ہم اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں 2010 2010 پوائنٹ اف ٹائم ہے اس کے ساتھ پر پوزیشن سنت یوز ہوا ہے فار بھی یوز ہوگا کیونکہ یہ پیرید آف ٹائم کے ساتھ چیز ہوتا ہے تو یہاں پہ پیرید آف ٹائم ہے اس کے لئے ہم نے پیرید آف کیا ہوا کیسے ہوگا جب دونوں پوائنٹ سوازے ہوں پور فیکشن پوائنٹ ہوا ہوا وہ وہ رہ چکا ہے رہ چکا تھا ماضی میں کب سے کب تک دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک اس میں کیا ہوگا یہ پر فیکشن بھی ہے دیکھتے ہیں آگے چلو اس میں جو فارمولا ہے وہ سبجیک پلس have has پلس been پلس before verb کی فوت فارم پلس object or compliment plus since or prepositions plus time i have been writing a story since 8 a.m یہ affirmative sentence ہے i have not been writing a story since 8 a.m this is negative sentence یہ negative جملا ہے اور اس کے بعد have been writing a story since 8 a.m یہ interrogative ہے practice page کو دیکھیں i have been waiting for you since morning میں صبح سے آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں we have been watching a video for an hour we have been talking on the topic since 10 a.m a.m 10 a.m 10 a.m 10 a.m topic پہ باتیں کرتے رہے ہیں he has been working over a project since the completion of his degree وہ project پہ کام کرتا رہا ہے جب سے اس نے اپنے degree مکمل کی مطلب کر چکا تھا تب سے so she has been working in this department for five years وہ اس department میں پانچ سالوں سے کام کرتی رہی ہے okay so it has been helping us since its invention یہ اس کی اجاز سے لے کر ہماری مدد کرتی رہی ہے چیز this computer has been ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ the بھی کہہ سکتے ہیں the computer has been it we use کر ہے تو اس کے لئے ہم نے it use کیا ہے the computer has been helping us since its invention they have been looking for able workers since the accident of fire in the factory وہ قابل جو کام کرنے والے ہیں workers ہیں ان کی تلاش کر رہے ہیں since the accident of since the incident of fire in the factory جب سے factory میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے تو یہ incident of fire جو ہے ایک point of time ہے اس کے لئے ہم نے since use کیا preposition how a tense is perfect and continuous as well کوئی tense perfect اور continuous کیسے ہے یہ سمجھ نہ ہے John has been here with me آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں living here with me John میرے ساتھ رہتا رہا ہے یہاں پہ since his arrival اپنی آمد سے لے رہتا رہا ہے تو since his arrival جو ہے یہاں پہ ہے اس لئے ہم نے since use کیا John or Jane has been living in that house for two days John یا Jane اس گھر میں رہتے رہے ہیں دو دنوں کے لئے چلو ٹھیک ہے John یا Jane کوئی انہیں سے رہتا رہا ہے دو دنوں کے لئے اب دیکھیں کہ point of time اور period of time کس طرح ہوتا ہے کوئی tense perfect اور continuous کیسے ہوتا ہے تو یہاں دو points ہوتے ہیں ایک starting point ایک ہوتا point تو یہاں starting point سے activity کوئی شروع ہوتی ہے اور perfection point تک perfect ہو جاتی ہے بیچ میں continue رہتی ہے اور وہ activity بیچ میں continue رہتی ہے تو جتنا بھی وقت ہوتا ہے تو period of time کہلاتا ہے تو ایسے جیسے میں آٹھ بجے سے کہانی لکھتا اگر میں یہ پہلا starting point mention کروں گا ذکر کروں گا تو میں preposition since use کروں گا جیسے میں نے یہ پہلا sentence بنایا ہے i have been writing a story since at am point of time ہے اور since میں point of time کے ساتھ use کیا اس کے بعد اگر میں period of time ذکر کروں جو ایک گھنٹا ہے تو i have been writing a story for an hour an hour بھی لکھ سکتے ہیں one hour بھی لکھ سکتے ہیں تو for preposition میں نے use کیا کیونکہ period of time جو ہے وہ ایک گھنٹا ہے جو an hour اچھا اس کے بعد اگر میں یہ beginning والا point اور end والا point دونوں کا ذکر کروں تو میں بالکل prepositions اور use کروں گا since far کے علاوہ تو since اور for نہیں لیکن from and to ہوگا آخری اس sentence میں دیکھیں i have been writing a story from 8am to 9am تو میں ایک کہانی لکھتا رہا ہوں کب سے کب تک 8 بجے سے 9 بجے تک from 8am to 9 am تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کوئی tense perfect تک آپ نے سمجھ لیا ہے اگر یہ آپ سمجھ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے okay and try to learn these sentences again okay try to practice with them and then we have to do something else also okay now only past perfect and future tenses past perfect continuous and future tenses ہیں وہ رہتے ہیں تو next classes میں next videos میں ہم discuss کریں گے تو ابھی جو ہے یہاں تک آپ نے practice کرنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو like کریں اور سبسکرائب کریں تو باقی اگلی کلاس میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاکہ یہ ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں okay so see you then bye اللہ حافظ